اتفاق کالج آف نرسنگ لاہور میں بی ایس پروگرام کے اڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں آلدھو یہ ایک پرائیوٹ انسٹیوٹر بٹ یہاں پہ نہ تو فیس لی جاتی ہے بلکہ سٹوڈنٹ کو منتلی دس ہزار سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے اس میں اپلائی آپ نے کیسے کرنا تمام ڈیٹیل آپ ساتھ میں شیئر کروں گا تو بیسیکلی جو اتفاق کالج آف نرسنگ ہے یہ اتفاق ہسپیٹل جو ایک ٹرسٹ ہسپیٹل ہے اس کے انڈر یہ کام کرتا ہے اب اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ ویسے تو ایک پرائیوٹ انسٹیوٹر بٹ یہاں پہ کسی قسم کی سٹوڈنٹ سے کوئی اینویل یا سیمیسٹر فی نہیں لی جاتی اب اس میں جو دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف فیمر سٹوڈنٹ ہی اپلائی کر سکتی ہیں میل کے یہاں پہ کوئی سیٹس نہیں ہیں اور یہاں پہ سٹوڈنٹ کو ٹین تھاؤزنڈ منتلی سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے اور نہ صرف سٹائپنڈ دیا جاتا ہے بلکہ سٹوڈنٹ کو یہاں پہ ہاسٹل بھی دیا جاتا ہے ہاسٹل فسیلٹیز بھی یہاں پہ دی جاتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے اپلائی کرنے کی طریقہ کارگی تو اس میں آپ نے ایک تو فیزیکلی آپ نے اپلائی کرنا ہے کوئی آن لائن اپلائی نہیں ہے آپ کو اپنے ڈاکمنٹ بغیرہ ہارڈ فارم فوٹو کا بھی جمع کروانی ہوں گی اور اس کے بعد پھر ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اپنے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں اور وہ اس میں ایڈمیشن کے لیے ضرور ہے تو آپ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے اور وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ایم سی کیوز بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کے ایف اسی کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں خاص کر کمیسٹری بائیو فزیکس اس سے یہ لیا جاتا ہے اور یہ ایم سی کیوز بیسٹ ہوتا ہے اب اس میں اگر ہم بات کریں میرٹ تو میرٹ میں بیسیکلی ایف اسی کے مارکس اور اس کے لارے جو انٹری ٹیسٹ کے مارکس ہیں اور انٹرو تو تین چیزوں سے میرٹ بنتا ہے ایک تو آپ کے ایف اسی کے مارکس دیکھے جاتے ہیں نمبر ٹو آپ کا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے مارکس دیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر تھری یہاں پہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا انٹرویو تو ان تین چیزوں سے ہی آپ کا جو ہے وہ میریٹ جو ہے وہ کلکولیٹ کیا جاتا ہے اپلائی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے اس کے لیے فیزیکل اپلائی کرنا ہے یہاں پہ جو پروگرام یہاں پہ آفر کیا جارہا ہے ان کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے بی ایسی نرسنگ فور ایئر اس کے علاوہ پوسٹ بیسک ڈپلوم ہے ون ایئر کو اس کے علاوہ پوسٹ آر این بی ایسی نرسنگ ٹو ایئر ڈپلوم میں ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا سکولر شوپ ہوتا ہے منتلی اور یہ صرف ظاہر ہے یہ فیمل سٹوڈنٹ کے لیے اب یہاں پہ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ آپ کو ہسٹل کی فسیلیٹی بھی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو کالج اور ہسٹل جو بلکل ساتھ آتے ہیں تو آپ کو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ہسپتال ہے آپ کی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کا پھر ظاہر آپ کا میڈیکل بھی وہاں پہ فری ہوگا اس میں جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ آج سے سٹارٹ چکے ہیں آج ففٹین اکتوبر ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نائن ای ایم سے ٹو پی ایم کے بیچ آپ نے کسی بھی ٹائم یہاں پہ پچیس اکتوبر تاکہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اب اس کے علاوہ آپ کو اپلائی کرنا میں کسی قسم کی کوئی اور ایشو آتا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن نہیں پوچھ بھی سکتے ہیں ایج لیمٹ میں بتا نہ بھول گئے ایج لیمٹ اس کی سکٹین تو تھرٹی یئر ہے صرف ایمیل اپلائی کر سکتے ہیں جو ان میرڈ ہوں میرڈ فیمیل اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایف اسی اور میٹرک میں آپ کے جو مارکس ہونے چاہیے وہ اٹلیس ففٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اور سبجیکٹ آپ کے فزیکس کے مسٹری اور بائیو ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اپلائی کرنا میں کس قسم کی کوئی اور انفرمیشن چاہیے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں